آج میں بات کرنے والا ہوں نفرت کی اور سیاست کی اور اس میں جب دھرم کا پٹ ڈال دیا جاتا ہے تو کس طرح سے آگ لگ جاتی ہے بقول اتحاسکار کہ اے مشرف مذہب کی سیاسی دکانداری سج جاتی ہے اور ایسا ہی ہوتا دکھ رہا ہے ہریانہ میں اکتیس جولائی کو دکشن ہریانہ کا علاقہ ہے میوات کا علاقہ بہت ہی پچھڑا علاقہ چھے سو چالیس دیش میں زلے ہیں ان زلوں میں سب سے بدتر حالات جن کی مانی جاتی ہے ان میں سے میوات ہے اور وہاں آگ لگ گئی ہنسا ہوئی ایسی ہنسا کہ چھے لوگوں کی موت ہو گئی اس میں دو ہوم گارڈ بھی تھے ایک سو سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چوالیس ایف آئی آر درج کی گئی ہیں بیس پولس والے وہ زخمی ہو گئے درجن بھر ہریانہ کے زلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس بھی لگا دی گئی لیکن لاکھ تکے کا سوال اور سیدھا سوال تو یہ ہے یہ نوبت آئی کیسے صوبے کے مکہ منتری منوحر لال خطر کہہ رہے ہیں یہ کوئی سازش ہے یہ شعبہ یاترہ تو چار سال سے نکل رہی تھی کچھ لوگوں نے شڑینتر کیا ہے اور اوپہ درویوں کو بکشا نہیں جائے گا شانتی بنانے کی اپیل بھی کی لیکن ایک عجیب و غریب بیان بھی نے ڈالا منوحر لال خطر نے کہ بھائی پولس ہر ایک ویقتی کی سرکشہ نہیں کر سکتی تو پولس ہے کیوں پھر سرکار کس لیے ہے یہ سرکار کے اقبال کا سوال ہے اور یہاں پر سرکار کو گھیلنے میں وپکش آگے نہیں آتا دکھ رہا وہ بھی آیا ہے لیکن سرکار کے گھٹک ہی سرکار کے حصے دار ہی سرکار سے سوال پوچھتے دکھائی دے رہے ہیں ہریانہ سرکار کے اپ مکہ منتری دشن چوٹالا وہ کہتے ہیں انتظامات تو اچھے طریقے سے پختہ انتظام تو نہیں کیے گئے اور یہ یاترہ نکالنے والوں نے جو یہ یاترہ نکالی انہوں نے پولس کو پوری جانکاری نہیں دی اور آپ کو جان کر یہ تاجب ہوگا جب یہ یاترہ نکالی گئی اور یہ ہنسہ ہوئی نوہ میں یہ ہنسہ ہوئی تو نوہ کے جو کپتان ہیں یعنی کی ایس پی وہ چھٹی پر تھے اور نوہ کا ذمہ پلول کے ایس پی نے تھام رکھا تھا یہ سوال دشن چوٹالا اٹھا رہے ہیں علاقے کے جو سانسد ہیں اور کہ اندریہ منتری راو اندرجیت سنگھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی یاترہ تھی کوئی تلوار لے کر آ رہا ہے کوئی لاتھے دنڈے لے کر آ رہا ہے کس نے اس کی اجازت دی اور ایسے ایسے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں تمہارا داماد آ رہا ہے روک سکو تو روک لو حالکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک پکش کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسری طرف سے بھی جو اکساوے کے بیان آئے اور آئے ہیں میں ان کی پردہ داری نہیں کر رہا ہوں لیکن جانکاری تو تھی اور یہ جانکاری کیسے تھی اس کی بانگی بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں پولس کے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اکتیس جولائی کو مسلم سمودائے کے لوگوں نے بیٹھ کے کی واتس ایپ گروپ بنائے اس طرح کی ہنسا کو انجام دیا جا سکتا یہ جانکاری پولس کے پاس تھی تو پولس کے پاس جانکاری تھی تو پولس کیا کر رہی تھی اکتیس جولائی کو کیا ہوا تھا صبح برج منڈل جلابی شیخ یاترہ کی شروعات ہوئی بھاجپا زلا عدیقش گارگی ککڑ نے گروگرام کے سیول لائن سے اسے ہری جنڈی دکھائی گیارہ سے بارہ بجے تک یہ نوہو میں پہنچ گئی ایک مندر کے پاس دو ہزار لوگوں کا ایک حجوم تھا دھار میں ایک نعرے لگائے گئے پھر پتھراو شروع ہو گیا اور ہنسا ہوئی پورے نوہ میں پھیل گئی شام چار بجے تک وہنوں کو پولسٹیشنوں کو دکانوں کو آگ لگا دی گئی ڈیڑھ سو گاڑیاں پھوک دی گئی ساڑھے چھے بجے تک یہ پڑوسی زلوں میں بھی پھیل گئی گرگاؤں میں سوہنا پلول میں ہوڈل فرید آباد میں بللب گڑ یہاں تک اس آگ کی تپش محسوس کی گئی دو ہوم گارڈ مارے گئے ہتیا کر دی گئی مارے گئے ہلکا شبد ہے ایک نائب امام کو بھی مار دیا گیا ہتیا کر دی گئی کل ملا کر چھے لو اب اس میں کچھ سادھارن سے سیدھے سوال کسی بھی ویقتی کے ذہن میں آئیں گے وہ سوال کیا ہے آپ کے پاس انپوٹ تھا تو آپ نے پکتہ انتظام کیوں نہیں کیے کیا کاروائی کی ٹوٹر پر ہنسا کے اندیشے کی بانگی صاحب دکھائی دے رہی تھی ویڈیوز ڈالے جا رہے تھے اتے جک نفرت پھیلانے والے سماج کو باتنے والے ان کو روکا کیوں نہیں گیا اب پندرہ سو سینٹرل پیرل ملٹری فارس تینات کر دی گئی ہیں تیس کمپنیاں ہریانہ پولس کے لگا دی گئی ہیں وہاں پر اترکت پولس فارس کیوں نہیں لگائی گئی اور پولس کی تلنا میں ہوم گارڈز کی سنکھیا زیادہ کیوں تھی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے